حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے نظیر مملکت و سلطنت اور بادشاہت قرآن مجید نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے جو اپنے اور جزوی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج ببسائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب اور مقررہ خدمات پر بغیر چونچران تابع فرمان تھے ایک مرتبہ دربار سلیمانی منعقد تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدھ ہدھ اپنی جگہ سے غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وضع غیر حاضری سخت قابل سزا ہے اس لیے میں یا تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر وہ اپنے غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدھ ہدھ حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لائے ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں سوا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اس کا تخت سلطنت اپنی خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے ملکہ اور اس کے قوم آفتاب پرست ہے اور شیطان نے ان کو گمرہ کر رکھا ہے اور وہ مالک کائنات پروردگار بہدہو لا شریک علاہو کی پرستش نہیں کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کے فرما بردار مسلم ہو کر آؤ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا ہے اے میرے ارکان دولت تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے ارکان دولت نے کہا مرعوب ہونے کی قطن ضرورت نہیں کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں رہا مشورے کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجئے ملکہ نے کہا سلمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو اس کی طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے اس لیے سلمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاسد روانہ کروں اور وہ سلمان علیہ السلام کے لیے بیش بہا تحائف لے جائیں اس بہانے سے وہ اس کی شوقت و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیونکہ صاحب شوقت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور بائزت شہریوں کو زلیل و خوار کر دیتے ہیں اس لیے بے وجہ بربادی مول لینی کیا ضروری ہے جب ملکہ سبا کے قاسد توفہ تحائف لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا تم دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالی نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطن ہیچ ہے لہٰذا تم اپنے ہدایہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں ایسے لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور پھر میں تم کو زلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا قاسدوں نے ملکہ سبا کے سامنے تمام رودات سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاکت و عظمت کا بتایا ملکہ سبا نے تیہ کر لیا کہ حضرت سلیمان سے لڑائی سے بہتر یہی ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہا جائے پھر سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا وَعَتُونِ مُسْلِمِينَ چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین سے نواقف تھی اس لئے اس نے سمجھا کہ میں ان کی شان و شاکت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے مہتحت ہو جانا قبول کر لوں لہٰذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آنے کا وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اٹھا کر یہاں لے آیا جائے سلیمان کے وزیر نے کہا میں ابھی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا شاہی تخت موجود پایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے اقل مند ملکہ نے جواب دیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت اور قدر حیت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقین یہ میرا ہی تخت ہے ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت و طاقت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے اس لیے میں مطی اور فرمابردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تیار کرایا تھا اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے سہن تھا اس میں بہت بڑا حوز پانی سے لبریز تھا اور پھر شفاف آپ کینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا لیتی کہ پانی بہ رہا ہے ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو بہتا ہوا پانی دیکھ کر ملکہ نے کپڑوں کو اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں یہ پانی نہیں ہے سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت سہن چمکتے ہوئے آپ گینہ کا ہے ملکہ نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ بے نظیر طاقت اور یہ موجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و کمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے ملکہ کے دماغ پر یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراں بارگاہ الہی میں یہ اقرار کیا پروردگار آج تک ماں سوائے اللہ کی پرشتس کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا مگر اب میں صرف تجھ پر ایمان لاتی ہوں تو تمام کائنات کا پروردگار ہے اور اس طرح اس نے دین اسلام اختیار کر لیا بلکہ مسلمان ہو کر حکومت سوا کو بھی حکومت سلیمان کے زیر انتظام کر دیا